اس کیسے ہوا آپ سب آئی ہوپ کیا آپ سب لوگ اچھے ہوں گے کیسے ہوں گے سواگت کرتی ہوں میں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل میں سو آپ سوچ رہے ہوں گے کی ایسی سکل لے کے کیسے ویڈیو بنا رہے ہیں صبح صبح سو گائز میرے پاس صبح صبح کٹنگ والی لڑکیاں آگئی تھی تو میں نے سوچا چلیے آپ کی اون لائن کلاسیز چل رہی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے ہمارا ورک کیسا رہتا ہے اور کیسے کرتے ہیں تو اگر آپ بھی فری اون لائن کورس سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں جس سے کہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن ملتے رہے گائز تو چلیے زیادہ سمیں ویسٹ نہ کرتے ہوئے چھوٹا سا ویڈیو ہے پورا ووچ کرنا گائز آپ لوگوں کے لئے ہی صرف یہ ویڈیو بنایا ہے اور صبح صبح کا ٹائم میں آپ دیکھ رہے ہوں گے سیٹی لگ رہی ہے ککر میں بھی کھانا بن رہا ہے بھی تو آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو پورا ووچ کریے اور شیئر کریے ویڈیو کو اگر کوئی انٹریسٹڈ ہے بیوٹی پائر کا کام سیکھنے کے لئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں سے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے صرف اور صرف پیچھے کے جو لیند ہے ہماری وہی کٹ کروانی ہے ڈیمیج جو ہیر ہو جاتے ہیں ہمارے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے گائز یہ صرف ہمارے بالوں کی مطلب تھوڑا سا بالوں میں گندگی فیلاتے ہیں اور یہ اچھے نہیں لگتے بلکل بھی بالوں میں تو ان کا کیا رہتا ہے بہت بیکار لگتے تو ان کو ہمیں کٹ کرا لینا ہی چاہیے اس سے کیا ہوگا ہمارے بالوں میں ایک اچھا سا ویلیو مائے گا اور ہمارے بال دیکھنے میں اٹریکٹیو لگیں گے تو اگر ہم ان بالوں کو نہیں کٹ کرتے ہیں تو بہت فریجی اینڈ ڈیمیج ہیر اس طرح سے کچھ دکھتا ہے تو آپ اس طرح سے تائم کے انصار جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے ہیر ڈیمیج ہو گئے ہیں تو آپ اس طرح سے کٹ کر دیں اور اس میں نوچن کرنا نہ بھولے گائز کیونکہ اس سے ہمارے بالوں میں بہت اچھا ایک لک آتا ہے تو آپ نوچن جرور کریں ہمیشہ سے کوئی بھی کٹنگ کریں نوچن کرنا مت بھولے گائز تو اس سے ہمارے بالوں میں اور اچھی سی مطلب ایک لیر سے دیکھتے ہیں سندرتہ آ جاتی ہے ہمارے بالوں میں تو آپ لوگ اگر کرنا سکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے بالوں کو گیلا کر لیں گے انہوں نے پہلے سے بالوں کو دھویا ہوا تھا تو آپ پریکٹس ضرور کریں کٹنگ کی بینہ پریکٹس کی آپ بالکل بھی سیزر نہ چلائیں کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے جو ہیر کٹ ہمیں کرنے ہوتے ہیں وہ اچھے سے نہیں کٹ پاتے اور گلت کٹ جاتے تو آپ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں پہلے اس کے بعد آپ کسٹمر کے ہیر کٹ کریں اوکے فرنس تو اس طریقے سے ہم ابھی ان کے ہیر کٹ کر دیے اوکے سو آئی ہوپ یہ آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہوگا اور سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا گائز تو انہوں نے فرنس سے ایسے بال کٹوانے تھے تھوڑے سے تو گائز آپ کو کیا کرنا ہے پورے بالوں کو ایسے فرنس پر لے کے آنا ہے اور آپ کو تھوڑا سا تیرچھے طرف کو کٹنا ہے اگر آپ ایک سمان کٹیں گے تو اچھا نہیں رہتا تو دوسری لڑکی تھی اس کے بال بھی میں نے کٹے ہیں تو اس طریقے سے ہم دوسری کلائنٹ کے بالوں کو کٹ کریں گے جو یہ فریجی ہیر ہے انہی کو کٹ کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں فریجی ہیر ہے اور اوپر کے ہمارے بلکل سموٹ ان سائنی ہیر ہے تو یہ ہمارے بالوں کو صرف گندہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے تو آپ لوگ ان ہیر کو کٹ والے ٹائم کے نصار ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولا کرو کیونکہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے لئے ہی میں تنی میند کرتی ہوں آپ لوگوں کے لئے ہی یہ ویڈیو بنا رہے ہوں تو آپ لوگ فریجی کلاسز چل رہے ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل پر آکے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ سے کوئی بھی چارجز نہیں لیا جائے گا اور بہت اچھے طریقے سے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ ایزیلی گھر بیٹھے ہی سیکھ پائے کیونکہ کچھ لوگ کا ایسا رہتا ہے نا نئی پارلر میں جا کے ویڈیو کر سکتے نئی سیکھ پاتے تو آپ گھر سے یہ سٹارٹ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے ان کے بالا بھی لگ رہے ہیں انہوں نے بھی فرنٹ سے کٹانے تو اس طریقے سے ہم ترچھی طرف سے کٹیں گے تو یہ بہت ہی اچھے آتے ہیں تو فیس ہم نے نہیں دکھایا ہے کیونکہ گھائیس کلائن نے منا کیا تھا تو تھانکس پور وچنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی